موسیقی خوش آمدیت عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں وینس ایج ڈی پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں تمام امتیں مسلمہ میں جہاں جہاں میری آواز سنی جاریے اور وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کی یہ سکرین دیکھی جاری ہے ان سب کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اور گفتگو چل رہی تھی پروگرام کا آغاز تو میں بہت پہلے کر چکی تھی جو ہوتا ہے چار بجے سے شام اور مغرب کی ازان تک اور ہم بات کرے تھے کچھ چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں اور آئی ہاسپٹل کی بات کرے تھے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جو میمن گوٹ میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کلی میں ان کو اگین خوش آمدیت کہتی ہوں جی آپ میرے ساتھ ابھی جوائن ہی ہیں کچھ گفتگو آپ سے بھی اور جاری ساری رہے گی اور میرے خوبصورت اور مہمان بھی تشریف لات چکے ہیں کیونکہ رمضان ہے گاہ بگاہ سیگمنٹ چینج ہوتا ہے گفتگو کا موضوع بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے کچھ ہم رمضان کی فضیلت کی بات کرے تھے اور میں شیف کی بات کروں گی ان کا شکریہ کروں گی کیونکہ انہوں نے بڑے زبردست میٹھے دہیں بڑھ لے جو ہے دہیں بڑے بنا چکی ہیں اور ایک اور کچھ ڈشتی نام باکس پیٹی ہاں جی یہ روزٹٹ نہیں نہیں فرائیڈ باکس پیٹیس ہیں اچھا فرائیڈ باکس پیٹیس بنائے ہیں یہ ہے نا جی اور وہ دیکھ رہے ہیں سب ایک سکرین پر چل رہے ہیں بہت تشاکرہ آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ستن کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہم چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں رمضان میں جس طرح روٹین کے مطابق آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور یہ میرا ایک گھر ہے اور میرے یہاں مہمان میرے لئے بڑے قابل عزت ہیں اور یہاں پر میرے بڑے پیارے سے بھائی موجود ہیں بہت ہی زبردست نات خواہ ہیں لیکن سنہ خواہ تو ہیں یہ لیکن انٹرنیشنل لیول پر اور پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری شہروں میں انہوں نے اپنی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے میرے درمیان موجود ہیں سنہ خواہ نات خواہ اور ذکر مولا علی کا اتنا حسین کرتے ہیں ریحان قریشی صاحبہ السلام علیکم کیسے بھائی آج بہت دنوں بعد آپ سے ملاقع تھے کافی دنوں پر کے کافی سالوں کے بعد آپ کی دردار واقعی میں میں رمضان کریم کی برکتوں سے آپ سے ملاقع تھے بڑی بڑی ہے اور بلکل یہ میرے ساتھ آپ سے ناتے بھی آپ کی آواز سننے کو بیتاب ہوں اور میری بڑی پیاری سی بہن سنہ خواہ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور ایک ڈاکٹر ہو کے سنہ خواہ دونوں چیزیں بڑی مجھے ایکسائٹمنٹ لگی میں نے کہا میری بہن آپ ڈاکٹر بھی ہیں سنہ خواہ بھی ہیں میرے اگلے شو ہے جو مارننگ شو اس میں ڈاکٹر ہے اس میں بلو ہوں گے لیکن ابھی تو ہے رمضان المبارک کی خوبصورت رمضان ٹرانس میشن اس میں میں نے آپ کو از اگیسٹ بلائے آپ کہنے کا بہت شکریہ اور میں سب سے پہلے ریحان بھائی سے جو ہے اجازت لوں گی اور ایک سوال صرف کلیم بھائی سے کروں گے اس کے بعد آپ کی طرف ناہت آپ ریڈی رکھئے گا کلیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہیے تھے وہ سپیشل بات کر دیں میں بیسیکلی آج اس پلیٹ فارم کے سوال اپنے ہمپیٹل سے کچھ گول ہیں جی جی وہ دستہ تنہا جاتا ہوں کہ ہمارے فیچر پلانز کیا ہیں بیسیکلی ہمارے جو کچھ پلانز ہیں ان میں سے ایک پلان یہ ہے کہ ہم جو ہماری موتیے اور کالے پانی اس کو ہم کیٹرک اور گلکوما کہتے ہیں اس کی سرجری کو فری آف کاؤسٹ پر فارم کریں سب کے لئے فری آف کاؤسٹ ہو ایک یہ ہمارا ٹارگٹ ہے سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ یہ کہ ہمارے پاس ون وینڈو ون کلینک میں ڈیاپیٹک پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے مکمل علاج کیا جاتا ہے جس میں ڈیاپیٹک ریٹنوپیتی تمام انجیکشنز تمام لیزر کی سہورت موجود ہیں اس کی ایکسٹینشن ہمارا ایک پلان ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں کیونکہ ہمارا پر پیشنٹس زیادہ ہیں جگہ کم ہے جیسے میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس سکول آف آپٹومیٹری ہے جہاں پر آپٹومیٹریس کی ایک بیچلر ڈگری کرائی جاتی ہے اس کی ایک فلور کی ڈیویلپپینٹ کرنی ہے وہ ہمارا ایک فیچر ٹارگٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس حمزان کی برکتوں سے ہمارے ٹارگٹ اچیو ہو اور ہمارا یہ ٹارگٹ تھا ہمارے ہسپٹل میں ایک لیبارٹری ہے جو اسپیشلی ڈیزائن ہے ہماری آنکھوں کی بیماریوں سے ہم اس کی اپگریڈیشن کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو نیشنل انٹرنیشنل لیور پر لانا چاہتے ہیں یہ ہمارے کچھ فیچر ٹارگٹ ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ ڈونیشن کی ضرورت ہے اور ہمارے ایسے ایباب جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کو اس احمیت کا اندازہ بتانا ہے ان کی آپ کی ڈونیشن سے بہت سائے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے اور میں جیسے آپ کو بتایا آپ لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہوگا کہ یہ ہسپٹل جو ہے نا اس لوکیشن پر ہے اتنی پیریفری میں ہے جس میں آپ کو اسپلین کروں کہ وہ ملیر میں ملیر پندرہ سے چار کلومیٹر اگر ہم لیفٹ ٹرن کریں تو میمن گوٹ روڈ پر کڈاب ٹاؤن کی قریب موجود ہے یہ اس علاقے کے لیے اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ یہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے ایک جوب اپٹینٹی ہے ان کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ ہے اور جیسے ہم اپنی چیزوں کا ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بہت ساری جوب اپٹینٹیز کریٹ ہوتی ہیں تو آج کے دور میں ایسا ادارہ جو 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 پروائیٹ کر رہا ہو جو پروائیٹ کر رہا ہو ہماری سوسائیٹی میں اور پیشنٹ سرف کر رہا ہو اور ہیمن ریسورس ڈیولپ کر رہا ہو اور ایک سٹینڈر آف آئی کیئر سٹینڈر آف ٹریننگ سٹینڈر آف سکول آف اپٹومیٹری اور سٹینڈر آف کیئرز پروائیٹ کر رہا ہو وہ ڈیزرف کرتا ہے آپ کی ڈونیشنز کی آپ کی زکاة کی چاہے وہ بہت کم ہو بس جتنا بھی ہو وہ اس سے اس کی احمد نہیں ہے احمد یہ کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں بہت پیاری بات انہوں نے کی اور وہ یہ کی کہ ہم نے ضروری نہیں ہے کب کروڑوں لاکھوں روپے سوچیں کہ اس کو ڈونیٹ کرنا ہے اگر آپ کے حصے میں آپ کے مال میں اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو پانچ ہزار بھی دے دیں گے تو بھی آپ کا جو ہے آپ کی نیکی میرا رب قبول کرے گا آپ دس ہزار کیونکہ بقول ان کے دس ہزار میں کسی کی آنکھ اپریشن ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ کم ہوتی ہے کسی بچے کا کیا ہے سب کا ہے تو آپ دس ہزار سے بھی شروع کریں تو وہ بھی بہت ہے آپ کریم صاحب آپ محصت ہی جوائن رہی گا اور میں چلتی ہوں ریان صاحب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دروش شریف پڑھ رہی ہوں اور آپ نے ذکر شروع کرنا ہے آپ کی اس وینس ٹیلیویزن کا میں مشکور ہوں اور جب میں گدشتہ آٹھ سال سے میں لندن میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں تو وہاں پر بھی وہیں سے انتصاب ہے لیکن عرج بھائی نے اتنی محبتوں کے ساتھ اتنی چاہتوں کے ساتھ اور آج آپ کی بھی زیادت ہو رہی ہے اور میں نے ڈاکٹر کلیم صاحب کی بھی گفتگو سنی اور اتفاقیہ گفتگو یہ ہے کہ آج ہما ساتھ جو سنہ خان تشریف فرمائے وہ ڈاکٹر سیدہ فضا کلیم صاحبہ موجود ہیں یعنی کہ دونوں ڈاکٹر ہیں دونوں ڈاکٹر ہیں اچھا ابھی آتے ہوئے ہمارا یہ بھی ہو رہا تھا جب مجھے صاحبی بن ابھی مجھے دیکھا تو مجھے شوگر کا سسلہ ہے اور ہمارے پاس ایک ناتخواں ایسے ہیں کہ جن کا ابھی چند دنوں پہلے شوگر کے بائیس ان کی پہلے پہلی ٹانگ کٹی پھر دوسری انگلیاں کٹی پھر دوسری بھی ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو میں نے جو میری انگلینڈ میں میری کانٹیٹس سے میرے امریکہ میں اس کے علاوہ میں کینسلس کا جو مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ سے نہیں میری اللہ کی ذات اس میں ہمیں ایک مسئلہ ہوتے ہیں جو بھی امریکہ سے انگلینڈ سے کانٹیٹس سے ہمیں رہی کی ساتھ بھی انگلینڈ سے بخواهر ہمیں بخواہدہ آپ کی ویڈیو بنا کے جن صاحب نے بھی کیا فار اسے آپ کا ٹانگ کلم صاحب نے کہا ہے وہ ہمیں پانچ ہزار روپر بھی انگلینڈ سے بھیندہ سے بکنٹے بارے پھر پانچ بھی جو بھی بھی جئے بخواہدہ ہم پرپر اس کی ویڈیو بنا کے ان صاحب تک پہتے ہیں ان کو تثیل کرنی نہیں ہوتا ایسا نہیں کرتے کہ ہم فیس بک پر وہ ہے لیکن آپ کا یہ بہت اچھا مشہن ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب بتا فرمائے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ صحابی باجی سے کئی سالوں کے بعد آج ملخواد جو ہے لیکن آپ نے سرپرائز دیا تھا آپ کو کمزور دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوئے نہیں وہ میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے شغر کر ٹیسٹ کروا رہا تھا تو آج سامین آپ سب جانتے ہیں کہ آج مغدومہ سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی طالعہ آج آپ کا بھی ایام ہے اسی مناظر بس کلام پیش کریں گے اور مولا علی کا ذکر جو ہے یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے پوری کائنات کے مالک فرماتے ہیں من کنتو مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا پیش کر رہا ہوں لیکن شروع میں ناشریف کے لیے حکم ہے درو شریف سب پڑھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم میرے گیسٹ جی ہاں آج زیدی محمد آج زیدی موجود ہے اسلام علیکم حالے گو اسلام صحبی با جی کیسے آپ کیسے آپ روزہ نہیں رکھا ہاں اسرے کل تو تھا نا سیکنڈ تھا نا لگا تھوڑا تھوڑا کی نہیں لگا نہیں کل میرے لگا تھا آج سکول جانا تھا آج سکول کا پہلا دن تھا شوٹیوں کے بعد رمضان کے اندر تو اس لیے تو امی نے کہو کہ بیوش نہ ہو جائیں میرا بچے پہنچ کئی وہاں پر کتنے دوستوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہاں پر صرف میرے کلاس میں سے کسی نے رکھا ہوا تھا روزہ گھوزہ خون ہے سب نا جی کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا آج سکتا جی وہاں آج کے ساتھ بھی ہم تھوڑی تھوڑی باتیں کریں گے اور میری پیاری بہن میں ڈاکٹر فضا کلیم سے ریکوست کروں گی نہ تیرے سول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں زوجہِ حضرت علی شیرِ خدا زوجہِ حضرت علی شیرِ خدا دکھترے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے اور مومنوں کی ماں ہے امہ آئے شاہاں مومنوں کی ماں ہے امہ آئے شاہاں بنتیارِ غار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے زخم کھا کر بھی دعا دی آپ نے آپ کے کردار جیسا کون ہے کوئی نہیں آپ کے کردار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے کوئی نہیں سبحان اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ سبحاناللہ ڈاکٹر چیزا بہت تیاری آواز کلیم صاحب آپ بھی ناب یاد کر سکتے ہیں جب کلیم صاحب پڑھ سکتے ہیں تو آپ بھی ناب پڑھ سکتے ہیں یہ چیلنج ہے آپ کچھ شاگردی کچھ اختیار کر سکتے ہیں آرے روزہ تھوڑا سا لگ جائے چھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھیک نہیں ہو ریان صاحب ابھی آپ نے ذکر ان کی میں نے آواز سنی مجھے بہت اچھا لگا اور آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کہتی کہ آپ نے نات رسول مقبول کی فرمائش کی لیکن مولا علی کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ آپ کے دل کی مجھے آپ کو پتا ہے آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں میں پیش بھی کر رہا ہوں اور ابھی حال ہی میں میں نجف اور کربلا شریف میں ہو کر آیا ہوں اور مجھے عرج بھائی نے بتایا کہ آپ کی بھی تیاری ہے میں یہی کر سکتا ہوں کہ آپ پہلے پورے کراچی سے پیکجز کا پتا کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا جو بھی وہاں پر جو رہائش کا اوکپیوڈیشن ہوگا وہ سست سستا پیکجز میرے جانے سے انشاءاللہ میں سباہلاللہ جانے سے پہلے مولا علی نے میرے لئے راستہ آسان کر دیا بڑی بات ہے مولا کا ذکر وہ ذکر ہے مومن اور منافق کی اسے پہچان کو بتاتے ہیں بلکہ میں وہاں سے ایک حسین طفع بھی لائے تھا تو یہ میں اپنی پیاری سی بہن پیش کر رہا ہوں یہ اپنی پیاری سی بہن کو پیش کر رہا ہوں اللہ پاک قبول و مدر و عطا فرمائے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ شب سری مل کے کہیئے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنتو مولا فہازا مولا نوازل نوازل مولا 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 ار ابا عطا فرمائے اہل نظر کی آکھ کا تاہر علی علی اہلihin نظر کی آکھ کا تاہر علی 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 مفا کے دل کا ساخارہ علی 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 مولا علی مولا دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو اس واسط سے نام تمہارا علی 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 مولا علی مولا من کن تو مولا مولا من کن تو مولا سمار موسیقی 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 کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خیر ہو آپ کی رہان بھائی آپ نے تو محول ایسا بنا دیا کہ مولا علی کا ذکر کیا تو نبیشہ صلی اللہ علی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا درواز ہے آپ کی بات سے میرے ذہن سے نکل گئی اور مولا علی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ لیں انہوں نے کہا کہ جتنا علم میرے پاس ہے نا اتنا لوگوں نے شہد مت سے لیا نہیں تو واقعی میں ہم اگر اپنے انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور ان لوگوں کی باتوں پر عمل کریں تو بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور آج دیکھیں جو پیغمبران دین کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے بچوں کا علم کتنا ہے اور یہاں پر سید محمد وحاج زیدی موجود ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں روزہ خوشائی میں آئے ان سب نے روزہ رکھا ہے باجی یہ جو بچہ زیدی ہے تو یہ زیدی جیسے کچھ لوگ زیدی نقوی یہ حضرت سہیدنا امام زرور آبدین کی اولاد پاک مسئل نسل ہے اس نسل سے بچہ ہے جو نقوی ہیں وہ حضرت نقوی علیہ السلام کی تو کیا کہنا ہے اس گھرانے کی کیا بات جو سعداد گھرانا ہے ان کی کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھیں نا تو ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں خوش قسمت ہے کہ سعداد کے ساتھ تشیفہ رہے ہیں اور ان کا جو بچہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک دیکھیں جی عرش بھائی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں میں پتا ہے نا یہ عرش بھائی نے کہا ہیرا نگینہ تلاشا ہے تلاشا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سنے تو سہی نا جی بچوں اسلام علیکم مائک اللہ علیہ وآلہ کیسے ہیں آپ لوگ یہ چھوٹا چھوٹا بچہ کونے توپی والے دے نا پیچھے بیٹے سو رہے ہیں ببلو کیا نام ہے آپ کا میرا نام شایان ہے شایان آج پہلا روزہ رکھا جی کیا پاہت ہے جی اور یہ برابر میں کون ہے توپی والے میرا نام وجاہت ہے وجاہت وجاہت نہیں بھی روزہ رکھا جی اچھا کہا رکھا روزہ پیٹ میں پیٹ میں اب اس کا کوئی سوال نہیں رہا پیٹ میں رکھا اچھا بیچ میں پانی تو پیا ہوگا تھوڑا سوڑا 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 یہ سب سے پیاری منی یہ منی بتائی منی کہا رکھا کل بچے نے بتا کیا پیٹے تھا اس نے کہا میں نے فریج میں رکھا ہے زہدی کیا رکھا ہے وہ انجائے mixture پیٹ میں بھے 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 خوبصورت کپڑے چمک دھمک والے پیٹ میں میں پیٹے میں دیکھا ہے یہ سکھیں بھے بھے ہیں ہمارے کو ایک زد ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے ہیں یہ سب اٹھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں یہ جذبہ ہے اور یہ سب سلوٹ ٹو پیرنٹس کے وہ بچوں کو یہ جذبہ اجھاگر کرتے ہیں اور میں کہتے ہوں گاں با گاں بچوں کو کلمہ پڑھائیں لیکن کلمہ ترجمہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کوئی توتے کی طرح میں کہتے تھوڑا تھوڑا چاہے پڑھائیں لیکن اس کا ترجمہ بھی بتا دیں نا ان زیادہ اچھا ہوگا تو میں کہوں گے کوئی اپنے بچوں کو اٹھنے کا کھانے کا ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کھانے کی دعا سونے کی دعا تو بچوں کو ضرور گاں بگاں بتائیں یا یہ جو بچے کریں گے نا اس کا ثواب جب اب دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا کہتے ہیں رہاں صدقہ جاری ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اللہ نے ہر جگہ میرے رب نے ہمارے لئے آسانیاں بیشتے ہیں اور ان کو جو آسانیوں کے لئے بھیجے ہیں وہ پیغمبر نبی مولا علی حسن حسین ان سب کو ہمارے لئے ایک پیغام رسہ بنا کر دیشتے ہیں مجھ صاحبی بجی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں اہلِ بحث سے بڑی محبت یہ میں دیکھ کے مجھے اتنی اتنا فخر مجھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے کیوں نہیں ہوں ہمارے دلوں میں اور ان کے صدقے سے ان کے وسیلوں سے تو ہم چل رہے ہیں نجف شریف میں ایک روزہ ہے یہ بچہ لازمی ہے کیونکہ ان کے دو گھرانے کی تربیت یہی ہے وہاں حضرت میسہ میں تمار علیہ السلام رضی طرح عنہ کا روزہ ہے تو وہ مولا علی سے اتنا عشق کرتے تھے تو مولا کہا اگر مجھ سے عشق کرتے ہو تو تمہیں یہ جو چھوٹا سا درخت ہے یہ جب تناور ہو جائے گا تو اس پہ لٹا کر اور تمہیں قتل کیا جائے گا تو فرمایا کہ مولا صرف اتنا فرما دیں کہ میں آپ کے محبین میں میرا میری شہادت ہوگی یا یعنی کہ آپ سے جدا ہو کر تو کہا کہ نہیں ہمارے عشقوں میں مرو گے تو حضرت میسہ میں تمار بجائے وہ اس کو درخت کو فوراں اکھاڑ کے پھک دیتے کہ جناب علی اس سے تو میری شہادت ہوگی تو آپ نے اس پودے کو فوراں پانی دینا شروع کیا کہ تو تناور ہو اور میں مولا علی کے عشق میں مرو ہوں ایسی تربیت ہو جب ہی تو کربلا کا ایک ہمارے لیے ایک قصہ ہے اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے تو وہ آج تک کیوں یاد کیا جاتا ہے وہ اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا پیغام دے دیا کہ کبھی بھی جھکنا نہیں ہے میرا رب نے ان کو اس اس مقام تک مقرر کیا ہے اور یہ ہر کسی کو یہ عزاز آسل نہیں ہے اور زندگی تو ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے اور جنہوں نے سجدے میں رہ کر بھی یہ نہ کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی مار دے گا صاحب بھائی یہ جو عشق ہے یہ عرش بھائی کا ہے یہ آپ خود کا بھی جذبہ ہے کہ وہاں آپ نے جانا ہے ہم دونوں کا دونوں کا دونوں کا اچھا جی ہم لوگ ابھی چھوٹی بریک لیں گے لیکن ابھی انہوں نے ایک بڑی پیاری بچوں کا قصص علمبیہ ہے یہ وقت بچوں کے ساتھ اور بہاج نے ایک خوبصورت سا پیغمبر نوح علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے بچوں نے سننا ہے ٹھیک ہے نا اور جو یہ تو بچے ہیں لیکن نوجوان جو ہیں جو آگے بڑھ کے قدم رکھ رہے ہیں ان کے لئے ہم نے بہت بہتر سوچ لیا اور وہ کنوں نے سوچا ہے ہم سب نے سوچا ہے کیونکہ ہم سب کو سوچنا ہے اپنے روشن مستقبل کے لئے تو کمانڈر سیٹی بلڈر نے نوجوانوں کے لئے ایک قدم آگے رکھا ہے اور وہ کیا ہے جی ہاں ہم نے دکھانا ہے ان کو سب سے پہلے ان کا پیکج دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد اسپیشل ٹرانس میشن عبادت رمضان کے ساتھ موسیقی موسیقی